موسیقی موسیقی نمشکر میں ہوں سندے سر وری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکی ڈی سی ایمی اسو خبروں کی سرات کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر دارتیں دن بھر کی خاص خبروں پر موسیقی بائی کوئی انیتے تو یہ وقت کا فسا اوبر بریس کی ریلنگ میں صرف اس سے تیگم بھی بیٹیک کے سٹوڈینٹ کا ملا 72 گھنٹے کے ریسکو کے بعد شب موسیقی موسیقی دمو کلیکٹر نے کی آویدکوں کے آویدن پر سنوائی جن سنوائی میں پہنچے کافی آویدن جھولا جھولتے سمیں ماسوم بچے گرے جلتے آپ کے چولے میں دموی روپ سے جلنے پر جلاسپار میں کیا گیا داخل یہ تھی دنہل کی کچھ خاص خبریں اب خبروں کو کرم بسار سے خبروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ایسٹی کے چھاپے کی دبوں کے سین ہارڈویئر پر جی ایسٹی کا چھاپہ پڑا پتا ہے زیادہ کی ستنا سے یہ ٹیم دبوں پہنچی جس کے دورہ جی ایسٹی کا چھاپہ مارا گیا پہلے گھر پر بعد میں سنگھ ہارڈویئر کی دکان پر یہ چھاپہ مار کاروائی کی گئی پتا ہے زیادہ کی جی ایسٹی بھی کچھ گھر پڑی کی شکایت ملی تھی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے اس سب سے ہم نے چھاپہ ماننے والے عدیقاریوں سے چھچا کی مدیپردیش راج اینٹی ویزن بیرو سپنا کے دورہ کی جا رہی ہے آج کمیشنر محمود ہے کہ آدیش پر مدیپردیش میں بہت سارے ایسے ویفصائیوں کیا کاروائی کی جا رہی ہے جن پر انٹیلیوین سے جانکاری ملی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کاروائی کی جانکاری ملی ہے آج دموں میں جو ہمیں کاروائی کر رہے ہیں وہ محصصی ہر پر کاروائی کی جا رہی ہے اور دھارہ 67 کی کاروائی ابھی چل رہی ہے ابھی تک کچھ ملا سا نہیں بس ابھی کاروائی آرمدی ہوئی ہے جب کاروائی کنکلوڈ ہوگی تبھی کچھ کہا جا رہا ہے کتنے مجھ تک چلے گی کاروائی کاروائی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہی سکنے مجھے تک چلے گی پراندھمک طور پر سٹاک ہے وہ بہت زیادہ ایکسز ہے ہماری پوری ٹیم ابھی سٹاک لینے میں لگی ہوئی ہے جب سٹاک ہو جائے گا اور بک سے ملان جب ہم کریں گے تبھی کچھ کہہ سکتے ہیں پھر سے پوچھیں گا پلیس یہ انکہ مکھے پرنسپل پلیس آف بزنس ہے شری جسون سنگھ سلویجا ساپ کا اور انکہ جو گھر ہے وہاں بھی ہم لوگ ہو کے آئے وہاں پہ کوئی ڈاکمنٹ نہیں ملے فراشہ کرتے ہیں کہ گھر پہ جب یہاں پہ جب ڈکال میں سٹاک ہو جائے گا تبھی کچھ کہہ پائیں گے میرا نام ہے بیوک کمار تبھے میں آسسٹنٹ کمیشنر ہوں سنجھے سرباریا لیکن اسیانیوز تبھاؤ دموزلے کے تہدو کھڑا تھانا انتگت ایک معاملہ سامنے آ تھا جہاں پر نرگوہ جلاسہ میں ایک یوک کی ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی لیکن شب برامات نہیں ہو رہا تھا گلوول کالیس کے بی ٹیک سیکنڈ یر کا اسٹوڈن تھا جس کا نام موہد لودھی تھا لگاتا ہے اس کے شب کی تلاس کی جا رہی تھی ایز ڈی ایر ایب دمو ایون جولپرگ دور اس کی تلاس کی جا رہی تھی لیکن اس سامن میں کوئی جانکاری نہیں لگ رہی تھی بعد میں لگ بہتر گھنٹے کے بعد یہ وقت کا شب برامات ہوا پولس کے دورہ مارکائم کار ماملہ جانچ پہ لیا گیا ہے اس سامن میں ایز ڈی ایو پی تینکڑا دورہ جانکاری تھی گئی موہد لودھی سنگڈے کے دن اپنی حیثوں کو لینے کے لیے نرگوہ تلاپ جنگل میں اس سے تھے تو اس پہ لینے کے لیے آئے ہوئے دوہیں سے دون ہوئی تھی تو اس کو تلاس کر کے بہنسوں کو لے کے آ رہا تھا اور نالا پڑتا ہے نرگوہ جلاسے گا تو اس کو کراس کرتے سے میں پانی میں ڈوب گیا تھا جس کی تلاس میں ایس ڈی ایر ایف جوالپور اور دمو پیٹی میں لگی ہوئی تھی اور تھانا پروہاری تیجگرد تھرمندر پادھیا جی کو ہم نے بولایا تھا اور تھانا تیندو کھڑا کا بھی کچھ بل لگا ہوا تھا اس کی ساہتہ سے اس کو تلاسا گیا ہے اور اس پر مرک قائم کر کے جاج کی جا رہی ہے جو بھی تت سابنے آئے ہیں اس کے ساب سے کاربائی کی جائے گی تیندو کھڑا سے بشار لاجک کے ساتھ سو نوی آدھو کی رپورٹ جن سنوائے اپنے اس روپے پہنچ گئی جہاں پر شکایت کرتا کی بات سیدھے جلے کی عدی کاریوں سے کرائی جاتی ہے تاکہ اسے نیائے بل سکے سمائے پر کاربائی ہو سکے اور کسی بھی پرکار کی پریشانی آبیدک کو نہ ہو آج بھی بڑی سنکھا میں آبیدک پہنچے جن کے دور اپنی شکایت ترس کرائی گئی کچھ ایسے بھی آبیدک ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں نیاہ نہیں ملتا اب ہے اس طرح کی جن سنوائی سے سنتوست نظر آ رہے ہیں دمو کلیکٹر مینک اگروال جلہ پنچائت کے سیو اجائے شریفاست اے ڈی ایم ناتھو رامگون ایس ڈی ایم گگن بشین اے ڈی ایم ادیتی آدھو کے علاوہ ان ادھکاری کرمشاری محسوس رہے موسیقی موسیقی تک کو لیکن میں نمائنی کلیکٹر موجز دکیا بندیا ہے کہ ان تین سو دکانداروں کا سربے کرائیا جائے اور ان کو لاغت مول پر وہاں دکانیں اپلپ دکھر آئی جائے کیونکہ وہ اتنی مہنگی دکانیں وہاں نہیں کھریسے اور ان نے آسواسن دیا ہے کہ ٹی ال میں سپوات کو رکھا جائیں جن سنوائی میں سکایت کے بعد مدبتیز بدت مندل کے دورہ جلی ہوئی ڈی پی کسانوں کے چھیتر میں لگا دی گئی جس سے کسان کافی پریشان ان کا کہنا کہ جن سنوائی کے اثر یہ ہوا جلا ہوا ٹرانسفارمر لگا دیا گیا جس کے چلتے اور پریشانیاں پڑ گئیں ادھیکاریوں سے جب چرچک ہی گئی کسانوں کے دورہ تو ادھیکاری کہتے ہیں کہ جب نئی ڈی پی آئی گی تب لگا دی جائے گی ان کے گھر پر ڈی پی کا نرمان نہیں ہوتا کس طرح کے کسانوں کے عارف ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں ہماری یہ سمسیا ہے وہ پچھلے منگل آروجنس نوائی کو آئے تم صاحب نے ٹرانسفارمر تو رکھو چلو رکھو ایک دن نہیں چلا اور جل گیا ہم سے کم پچیس دن کی جلید ٹرانسفارمر کیا نام ہے آپ کو کہاں سے آئے ہمارا نام ہے ڈال سیگھ ہم پتلونی سے رہنے والے وہ ہماری دیتی ہے سنات پر وہاں کا ٹرانسفارمر ایک دن بھی نہیں چلا ایک دن نہیں چلا آج آپ نے پھر چلا کلیکٹر میں گیا پانس ہو پا ہے کیا آشباس نے دیا انہوں نے دودھ منڈل کو دے دیا ہے کوئی سنا نہیں ہو رہی وہ دیکھ لینے کلیکٹر صاحب نے کہا ہے نئی کلیکٹر صاحب نے دودھ منڈل بھی صاحب نے بھائی صاحب ہم گرام پنچات پتلونی کی کسان ہیں اور پیپریہ سنار میں ہم لوگوں کی جمین ہیں بیس دن ہوگا ٹرانسفارمر جلیں تو پچھلے منگلوار ہوں آئے تو ڈی صاحب کہنے لے کہ ہم کل رکھوا دے تو انہیں گصہ میں آبھیس میں جلی ڈی پی رکھا آئے جی تو ہم نے ان سے دوبارہ پھر فون پہ کئی سو کہنے لے رکھ جائے ہم کونہ بھونے مسینیاں سے بنا لے اسے ہم سبائی سے کلیکٹر صاحب سے اور جلہ پرساسن سے اور راجنیتاوں سے ایک نبیدن ہے کہ کسانوں کی فصل بچ جائے تو اچھا ہے آج آپ نے جلہ کلیکٹیڈ میں پھر سے گیا پنس ہو پا ہے کیا شباشن دیا ہے کلیکٹیڈ میں گیا پنس ہو پا ہے کیا شباشن دیا ہے اب کہہ رہے تھے سر رکھ جائے ایک دو دن میں آپ کے در جلی ڈی پی رکھ گئے تو اس سمجن میں بتایا ہے ہاں بتایا ہے آبیدن بھی دیا ہے سنجے سربریہ لکھی ڈی سین نیوز تب ہوا لائلی لچویں اس سو دموں میں منائے گیا دموں کے مانت پرون میوکارے کا مائزت کیا گیا جس میں جبیرہ بدھائک دھرمین سنگھ لودی دموں بدھائک اجائے ٹنڈن جلہ پنچائد ادیکش شیمتی رنجیتا گورو پٹیل کے علاوہ جنبت پنچائد دموں کی ادیکش پیتی کا ملٹھا کو محسود رہیں کارکم مپسیت حتیتیوں کے دور اپنی بات تترکھی گئی اس افسر پر لائلی لچمی یوزنا کا لاپ پانے والے بیٹیوں کی بھی محسود گرہے ان کے پریبار کے لوگ بھی محسود رہے سنجے سربریہ لکھی ڈی سین نیوز تب ہوا دموں کی املائی کا رہنے والا ہے کہ یوبک اپنی بائیک سے گھر جا رہا تھا بیچ راستے میں دموں کے پلندی چور آئے کہ اووروز پر اس کی بائیک آنے انترت ہو گئی اور یوبک گر گیا یوبک گرنے کے ساتھ ریلنگ میں اس کی گردن فز گئی اس نے بھی دیکھا وہ سوستہ رہ گیا کیا کہ ریلنگ میں کیسے صرف فز گیا کافی دیر تک لوگ دور اگر ترقیب لگائی گئی بعد میں ستانی لوگ دور اسے کھینچ کر باہر نکال آئے گئے اور جلاس پال علاج کے لیے پہنچا دیا گیا ہے یوبک گرنہ ستہ اندہربال ہے جو کہ دموں کے املائی کر رہنے والا ہے دموں آئے تھا دموں سے واپس دارا تھا اس ستی کافی کم بھیر بتائی جا رہی ہے شکریہ سنجے سربریہ لیکن اسے نہیں ہوسکتا بیچی رات ایک معاملہ سامنے آ جہاں تیزگاہ حردلوں میں کافی بڑی گھٹا گھٹی ہے بتایا جاتا ہے بچے جھول رہے تھے اسی بیچ چچانک جھولے سے ان انتہ تھو کہ چھولے میں جا گرے جلتے ہوئے آگ کے چھولے میں گر گئے گم بی روپ سے جل جانے پر انہیں جلا سپال میں داکل کیا گیا تیزگاہ تھانے کے ہر دعا کا یہ معاملہ ہے بتایا جاتا ہے ماں پانی بننے گئی تھی اسی بیچ بچے جب جھولا جھول رہے تھے تو نیچے گر گئے چار سال کا معصوم ایوم چار ماہ کا معصوم دونوں ہی آگ کی چھپیٹ میں آ گئے موسیقی 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 آپ میں جھول ہے جھول دیس میں کتنے بچے تھے یہ دونے بچے کیا نام بچوں کا ایک بچے کو نام نہیں ہے کہ بچے کو نام ہے جنس پتا جی کا نام ہے روزی رکی ہے کہاں کہ ہی ہے عردو عپری یہ گھٹنا کیسے ہو گئی ہے پوری جھولا جھوپے سماوات اگر پر کوئی نہیں ساتї اس سماعہ نہیں کہا جاتا کہاں کہتا یہ کسگر گئی ہے بچے میں گر گئی آگ آگی چھلا جھولا جلدہا تھا نکڑی باتا نکڑی باتا گیس باتا ہے سوڑ راکھا کیا ہوا بچوں کو آگ میں جک گئی کیسے جھولا میں پار کے پانی لینے گئی جھولا ٹوٹ گیا گیا نہیں رائکو بچہ کھلات رہے تو کم معلوم کہ ان پٹھا گئی کونسے جھولے پہ تھا یہ لوگ ساری کا باندھ آتا کہاں سے آئی ہو ہر دویا ساری ٹوٹ گئی تھی کیا نہیں بندی رہی ساری لڑکی بچے جھولا رہا دونوں کون جھولا رہا تھا بچوں کو بچوں کو کون جھولا رہا تھا چھوٹی لڑکی ہے پھر کیا ہوا کچھ ہوا آپ وہاں نہیں تھی پانی لینے ہوا کی کہاں گھٹنا آئی ہے کون سے کاؤں کی ہوا ہر دویا پانہ کون سنگار سنجے سرباری اللہ کی ڈیسیا نہیں ہو اس دفاؤں دموں کے املائی سے ایک مارپیٹ کا معاملہ سامنے آئے گھالا وستہ میں ایک وقتی کو جلاس پال لائے گیا محلہ کی معنی تو اس کے پتی کے ساتھ اس سالی لوگ کے دورہ مارپیٹ کی گئی جس کے وقت دم بھی روپ سے چھوٹل ہونے پر اسے جلاس پال میں داخل کر آئے گیا کیا پورا معاملہ ہے آئیے جانتے ہیں موسیقی موسیقی جو ہم آج ہوتھے گھٹنا کہ ہم ان گھٹنا ہے گھٹنا ہے جہاں ہمارے گھر کے اس教ل Ladص ree آپ کہاں کی ہوں ہم دمہائی کے ہیں کچھ زگاں پر رہتی ہیں ہم گیٹ نم مارے کے ملائی ٹکڑڈا بجت کے کیا نام ہے آپ کا اسوکرانی اور یہ کون ہے آپ گل ہمارے پتی ہیں جی کیا نام ہے نکا بن مالی لال پٹیل کچھو نہیں میں اپنے گاری دے رہے تھے گھر سے میں دوئی لوگ آئے انہوں نے سردوئی آدموں نے تنو مارو ہے مار کے ہمارے دروازے میں چھوڑ گئے ہم جب اتباہر نکریت ان کی ماترام ہوتیرو کون ہیں وہ لوگ جس نے مارا ہے دھرمو اس کی پتنی اور جو محیث کائی سے مارا ہے لٹھ سے اے سون نے گیلو لٹھ کو لڑی جیسے کٹ کے کہاں کی رہنے والے ہو ہم دھرمو جس نے مارا ہے وہ کھاں یہ بھی یہ تیریت ہے بیپککہ کی لڑکایا ہے کوئی بیباد پرانا چل رہا ہے نہیں کوئی بیباد نہیں چل رہا ہے آپ کی کون ہیں پتی ہیں نام کیا ہو رہی ہے پن مائلی پٹی ہیں آپ کیا ہو اسے پرانی پٹی ہیں مائلہ جن ملن کے دورا جہاں لوگ کے لئے ٹھنڈے پانی کی وزتہ کی گئی تو وہیں پسو پکشیوں کے لئے بھی ان کے دورا پینے کے ٹھنڈے پانی کی وزتہ کی گئی سروکے بھیٹ کیے گئے ان کا عدیش ہے کہ جہاں عام آدمی کو ٹھنڈا پانی ملے اس سے ماندو مہل جن ملن کے سلسوں سے ہم نے چھا چھا کی تقین کے اشترون کےそ را کو معلی لوگانا پانی ملن کے سلسوں سے ہی را پانی ملن کے سلسوں سے ہی را پانی ملن پانی ملن پانی ملن بک آج دو مئی جین ملن کے ستاپنا دیوز پر ہم سبھی مہینہ جین ملن نیمینہ گر ساکھا نے یہاں پر کھنڈے پانی کے پیاؤں پاہ دھگاٹن کیا ایب ہم جیو دیا کے ہوں یہ تو بیشا گھر میں کو دیکھتی ہوں پشو پکشیوں کے دانا پانی کے لیے مٹی کے سکورے کا وطرن کیا یہی ایک ساماجی کارکرم ہے اور جیو دیا کا کارکرم ہے آج سبھی ساکھا ہیں پورے اسی طرح کے کارکرم جین ملن کے دو مئی کے دن الگ الگ رکھ سے کر رہی ہیں بیجی راتک شرابی یوبک کے طرح شراب کے نصے میں فانسی لگا کر جان دینے کا پریاس کیا گیا گمپیری ستیم اسے جلاس پال بیداکل کرائی گیا جہاں اس کا اپچار چاری ہے ایک بچے کو کرنڈ لگنے کے بعد جلاس پال بیداکل کرائی گیا تھا جہاں اس کا اپچار کیا جا رہا ہے بتایا زیادہ کی بچے پتنگ اڑا رہے تھے اسی بیچ ٹین سی اٹھ کے سمی پتنگ پھردانے کے بعد ایک بچہ اسے نکالنے کے لیے پہنچا جسے کرنڈ لگا دوسرا بچہ اسے پچانے کے لیے پہنچا جسے بھی کرنڈ لگ گیا اس میں ایک بچے کو کپی گمپی روپ سے کرنڈ لگنے کے بعد جلاس پال بیداکل کیا گیا جہاں ان کا اپچار چاری ہے سنجے سروریہ لکیری سینئے اوز تباہو سانجے کے رہلی ساس کی ادھیان کی مہمدھالکی آبنٹت دھومی پر پرساسن کا بلڈوجہ چلا ہے بیس سے پچیس سال سے کابچ لوگ کوئی ایک نہ سنی گئے اور سیدھا آنن پھانن میں بارس کے موسم میں غریب کی کچھی جھوپری مکان بنا کر رہنے والے لوگ کے مکانوں پر بلڈوجہ چلا کر انہیں ڈہا دیا گیا استانی لوگوں میں کافی آکھ روز دیکھا گیا بینہ بتائی پرساسن نے مکانوں کو گرا دیا رہلی شیط میں تین دنوں سے ہو رہی بارس اور آدھر پھر میں بارس کے ساتھ بودھوانی ہونے کے سمیں لوگوں کا سامن سڑکوں پر پکھرا دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ ادھیان کی وہاں بھی دھیل ہے ہے کام چالو ہونا رہے ایسے میں لوگوں کو آنن پھانن میں مکان کھالی کرنے کے عادیت جاری کیے ہیں لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا گیا اور مکان گرا دیا گیا اتنا نہیں پردھرونتی آواز سے عزرہ گیتا ہے تو گریگوں کو پہلے سے اس آس کی بھومی پر مکان سویکرٹ کی گیا گیا تھے بعد میں انہیں بھی کرا دیا گیا اس سے گریگ پہ پیشان ہے کہ آواز کا پیسہ مل چکا ہے دوبارہ پیسہ کیسے ملے گا یوہ کانگریس نیتا انکیس ہزارے نے پرساسن کی اس کاروائی کے اکرل اٹھے رہا ہے ایسا یہ لگوک لوگ بیس سال سے یہاں نواصرت ہے اور لگوک دوہزار تیرہ اور چودہ سے راجس سمہ نگرپالی کا میں جرمانہ بھی بھر رہے ہیں اگر ایسی کوئی بکاس کی یوجنہ ہے جس میں لوگوں کو روجگار ملنا ہو اور وہی یوجنہ اگر لوگوں کو آواز سین کر کر بے گھر کر کر مل رہی ہے تو ایسی یوجنہ کا ہم دروت کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات اس کا ایک نیم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ بستاپن کر رہا ہے یا گھر توڑ رہا ہے تو اس کے پہلے آپ سوچنا دیں سوچنا کے بعد ان کو سمائے دیں اور سمائے کے بعد ان کو الگ کریں پر یہاں بنا بتائیں ایک دم پولس پرساسان راجس تو ٹھیکے داروں کی ملی وغست سے ان کے گھر توڑے جا رہا ہے جس کام بھروت کرتے ہیں اور مکمانتری صاحب کی یہ گوچڑا بھی ہے کہ دو ہزار بائیس کے بعد اگر کوئی سرکاری جگہ پر رہتا ہے تو اس کے پٹے بنایا جائیں تو آج دو ہزار تیرہ اور چودہ کے لاکھوں روپے کے ان کے مکان بنے ہوئے ہیں ٹیکس سن دے رہا ہے اس کے بعد ان کے گھر ٹوٹ رہا ہے موقع پر موجود تحصیل دار راجس پانڈے سے بھی ہم نے چہچا کی سرسفہ پلس پرساسان کے ادھیکاری بھی محسوس رہے ہیں اور یہ اپسکار سے پھوڑے ہی آ رہے ہیں یہاں ہارٹی کنٹر اینور سوٹی سوٹی کا کام سروی ہونا ہے قریب آٹھ مکان پروہ ہوئی تلے ہیں اور سو اپری بھندی ہیں اکتر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دو ہیار سوڈہ سے یہ کابیج ہیں یہاں پر اس کے بعد بھی گرائے ہی آ رہا ہے کابیج تو ہیں لیکن دیور پنوٹی سے آ گیا سوٹی سے دیور آ گیا اور انہیں گرمانہ بھی جمع کیا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ خالی کرنی ہے ان کا آر اوف ہے کہ آپ نے بینہ بتا ہوئے مکار پٹن گلت ہے اور ان کو سوچنا بتا ملی ہے سوی نے گرمانہ بھی جنا کیا سوی کے گاؤں میں ہے گھر اور جس کے اگر بیوستہ نہیں ہے تو اس کی تاتھکالی بیوستہ کی جائے گی گڑا کوٹا سے یونس کان کی رپورٹ پندرہ کی رسی شاہودہ نو سال ہو گئے آپ سوچ لو شاہودہ نو سال سے آپ سرکاری چالان بھن رہے ہیں اور مکمانتری کے آج ایس ہے کہ 2020 کے بعد کے جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے وہاں اسٹھائی پٹے دیے جائیں نگر کی پیسٹ بھومی سے کیلیفورنیا میں رہ رہے امید دھگٹ کی سپتری و مدد چھتری پاس کھیڑا بال گجراتی سماج کے ادھیکشی رادہ کشن مندر دھگٹ پریوار دموں کے نیاسی ورش اندیوکتہ ہے انیل کمار دھگٹ کی پوتری کماری سوستی دھگٹ کو اولیکنی پلبدی سویس پرابت ہویا ہے 2009 میں جنوی کا اکچھا ساتھ بھی کی کیلیفورنیا میں ادھرنت چھاترہ کماری سوستی دھگٹ نے ورلڈ روبوٹکس ڈیزائننگ کی انتراشتی اس پردھا میں بھاگ لیا اس پوری سریس انتراشتی پرتیوکتہ میں پچاس دیسوں سے آٹھ سو سیدھے پرتی بھاگیوں نے حصہ لیا کماری سوستی دھگٹ نے جس ٹیم کو لیڈ کیا اسے اس کڑی اور پرتیسٹھا پون اس پردھا میں پرتیوستان پرابت ہوا اہوزت کارکہ میں اس سوی بیٹھیا کماری سوستی دھگٹ اور کی ٹیم کو عوارڈ سے نوازا گیا اس حصہ پر ان کے پریزنوں کے دورہ ہرش بیابت کارتے بدھائی دی گئی جس میں ڈاکٹر سنجت ریبیدی سربسری پرمی پنڈیا بیرین دھگٹ بیرین دوے ایڈبوکیٹ ڈلیپ دھگٹ ڈبنی دھگٹ سیم ماتی پونم مہتا ایڈبوکیٹ ایوہم نگر کے کڑبان لوگ سامل ہیں بائی کوئی آنیتے تو یہ وقت کا فسا اوبر برس کی ریلنگ میں صرف ستیگم بھی بیٹیکٹ سٹیڈنگ کا ملا 72 گھنٹے کے ریسکو کے بعد شب دھگو کلیکٹر نے کی آویدوں کے آویدن پر سنوائی جن سنوائی میں پہنچے کافی آویدن جھولا جھولتے سمیں ماسوم بچے گرے جلتے آگ کے چولے میں دمہی روپ سے جلنے پر جلاس پار میں کیا گیا داخل تب تک لئے دیجئے میں جا جات سمجھ تلکی دی سین درسکو 35 ساستی کا نمسکار جانیں گے آپ کا آج کا راشی پل اس کے پہلے اگر آپ مجھ سے سمپرک کرنا ساہتے ہیں تو آپ بوندہ بہو مندر میں مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اگر میں بوندہ بہو مندر میں انوپسٹ ہوں نہیں مل پا رہا ہوں تو وہاں پر میرا موبال نمبر لکھا ہوا ہے جس کے مادیم سے بھی آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اور آپ راشی پل دیکھ رہے ہیں اس میں بھی میرا نمبر دس بلے پر آ رہا ہے اس موبال نمبر کے مادیم سے آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اب چرچہ کریں گے آپ کے آج کے راشی پل کی پرثم راشی میس میس راشی کے جاتنوں کو آج کا دن پھر اچھا ہے آج آپ کاریے چھیتر میں اچھی خاصی سفلتہ کو پرابط کریں گے آپ کا سواست بھی آج اتم ہوگا بھائیوں سے آپ کو سہیوگ پرابط ہوگا ورشہ بھراسی ورشہ بھراسی کے جاتنوں کو آج کا دن پھر ہلکا سا مانسک طرح بھرا ہو سکتا ہے آپ کی بھائیوں سے انبن ہو سکتی ہے سواست سے سمبندت گرابط بھی آج ہو سکتی ہے ایسے یوگ بن رہے ہیں لیکن سوہ آراد نہ کریں سب کچھ اچھا ہوگا تیسری راشی میتھن میتھن راشی کے جاتن آج لمبی آترا کو ٹالیں آج آپ کا سواست رو تم رہے گا آپ بھی آج بہت دیکھ کاریوں میں سفلتا کو پرابط ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں کرک راشی آپ کا راشی سوامی چندرما آپ پہ انکول ہے آج آپ کو بہت سکھ پرابط ہونے والا ہے دھنکال آپ بھی ہوگا پاری بارک کوئی مانگلے کاریے بھی گھر میں صدھ ہو سکتا ہے سنگھ راشی سنگھ راشی کے جاتنوں کو آج کا دن ہلکا سا ہانی بھرا ہو سکتا ہے لیکن بیعاپار آپ کا اچھا ہوگا سواستی بھی آپ کا اتنم ہوگا پروپارٹی سے سنگھن اس لاب آپ کو سام تک ہو سکتا ہے کنیا راشی آج آپ کی چندہ دور ہوگی تناؤں مکت ہوں گے آپ من میں پرسندت آج پھر رہے گی آپ کو آج پھر آپ کو دھنلاب کے اچھے ہوگے ساتھ میراسی طلا آپ کے لئے دن اچھا ہے آپ کاریے چھترما سفلتاؤں کو پرابط ہوں گے من میں جو آپ کاریے بیچار رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہے بھی آپ کا سفل ہوگا راشی سوامی سکر آپ کے انکول ہے ورشتک راشی ورشتک راشی کے جاتکوں کو بھی آج کا دن اچھا ہے آج پناہ آپ کاریے چھتر میں سفل ہوں گے بھائیوں میں آپ کو سہیوگ پرابط ہوگا گھر میں بھی آپ کے کوئی بسیس مانگلے کاریے سدھ ہو سکتا ہے دھنو راشی دھنو راشی کے جاتک آج آپ کا سواستو تم ہوگا آپ پروپٹی کا کاریے اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دھنلاب کی ہوگا ہے تھوڑی سی ساواتھانی آپ مطروں سے سمبندت رکھیں اس میں آپ کو ہانی ہونے کی یوگ ہیں سب آرادنا کریں لاب ہوگا مکر راشی مکر راشی کے جاتکوں کو آج کا دن ہلکا سا تناؤ بھرا ہو سکتا ہے آپ ہنمان جی کی آرادنا کریں اگر شیو مندر پاس میں تو شیو مندر میں جائیں آپ کو لاب ہوگا گیاروی راشی کمب کمب راشی کے جاتکوں کو آج سواستے سے سمبندت ہانی ہو سکتی ہے آپ اپنے سواستے پر بسیز دھیان دیں کاریے شیطر میں بھی آپ سفر لوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نھلاب کے بھی آپ کو یوگ بر رہے ہیں انتم راشی مین مین راشی کے جاتکوں کو آج کا دن ودیہ لاب کے اوسر پراتے کراتے ہوئے دیکھ رہا ہے نقشتر آپ کے انکول ہیں بھومی بھمنادی ہے سمبندت بھی آج آپ کو یوگ ہیں سواستے بھی آپ کا اتم رہے گا یہ تھا آپ کو آج کا راشی پھل کل پھر ملیں گے آپ کے اپنے راشی پھل کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار